ایک بار نہیں سو بار ہے تیار ہے تیار ہے تیار ہے تیار ہے جنہوں نے نہیں کھیلا جو ہار گئیں جہاں جہاں بارش ہوئی ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ قدرت کا اس میں بہت کھیل تھا ہمارے کھلاڑی البتہ اپنا کھیل دکھانے میں کچھ ناکام نظر آئے انیلیسس کر لیتے ہیں ایکس کیپٹنن سالی ملک صاحب فاسن فیریس وکی بھائی محمد آمیر امار ساتھ موجود ہیں کدھر سے شروع کر رکی بھائی ایوہ 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 لیکن اسی طرح کرنا تھا اس کو بہت مزا رہا ہے یکیم کرے اس میں کوئی شک نہیں کیا بھرپور طریقے سے کھیلے کون بریزوان اور بابر اچھا کتنا شاندار چھوڑ دو یہ باتیں کدھر لے کے جاؤ گے چلے آپ بتائیں آپ بات کریں گوڈبل امیسینر صاحب آپ بات کریں we are in the semi-finals آپ مجھے یہ بھولیں I am not supposed to tell you this چائے بھی پیرے ہیں آپ کیا نہیں کوفی I am supposed to tell you because I have to correct you یار I think بڑا مزا Pakistan is in the semi-finals جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ as a player as a Pakistani as a cricket fan ہم چاہتے کہ ہمارے team پہنچے semi-final میں اور وہ جو بھی ہم نے دیکھا کہ cricket کو کبھی بھی lightly نہیں لینا چاہیے ساؤ افریقہ کا ہار جانا پہ پاکستان کا اس match میں کمبیک کرنا کمبیک کرنا اور یہ match جیتنا تو I think congratulations to Pakistan congratulations to the nation congratulations to the team کہ کہ جو ہمارے لئے سب سے مشکل چیز تھی بور کرنا وہ ہم نے کر لیا اور سامی فائنل میں مچھی کرکٹ کھیل باکیوں کو مبارک باد دے دیں سکھو دیا ساؤ افریقہ ساؤ افریقہ ساؤ افریقہ ماشااللہ ماشااللہ انہوں نے بلکل برپور ساتھ دیا ہمارے انہوں نے ہی ساتھ دیا پروپر دیا اور مجھے لگتا ہے آج برابر کی ٹیمیں کھیلی دونوں بنگلہ دیش اور پاکیسان کوئی شک نہیں بولنگ ہماری اچھی رہی جیسے بنگلہ دیش نے دس میں ستر لگا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ 160-165 تو ہوگا اور اس وقت پر آپ نے دیکھا کہ 150-160 ہم سے چیز نہیں ہونا اور جس طرح کہ ہمارے اپنرز نے start لیا تھا ماشااللہ وہ نہیں ہونا تھا لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ یہ دونوں آج برابر کی ٹیمیں کھیلی ہیں میرے لئے جو ڈیزرونگ ٹیم تھی وہ ساؤت افکار یہ اس اے کرکٹنگ یا اس اے پلیر بات کروں اس اے فین ہمارے لئے اچھی چیز ہے پاکستان گیا ہے اگر کرکٹ کی سنس سے بات کریں کیونکہ وہ اوورال اچھی کرکٹ کھیلتے ہوئے آرہے تھے ایون کہ بنگلہ دیش جس طرح کا start ملا تھا اور پھر جو ترننگ پوائنٹ تھا میرے لئے جو شاکیب گا بڑا کانٹروورشل وہ ڈیسیئن تھا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیسیئن تھا لیکن اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ڈیسی 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 ٹیم کے ساتھ اگر آپ پھستے ہیں دس میں آپ کا پچاس لگا ہوئے ایک باتیس بولوں پہ پتیس کر رہا ہے ایک تھرٹی ڈیسی بولوں پہ پتیس کر رہا ہے اس ہی وکیٹ پہ وہی بچہ آیا جو اپنا دوسرا میچ کھیل رہا ہے ورلڈ کپ کا حارت مجھے توٹلیکی دیفرنٹ تھا حیث ہے ٹوٹلی دیفرنٹ مجھے آپ سمی فائنل میں ہیں تو اب نیزیل اینڈ ایسی ڈیسی تیم ہے آم اس طرح کی غلتیاں نہیں کر سکے آپ نے دیکھا ہے کہ ساؤ افریقہ کو اس چیز نے بائٹ کیا ہے انہوں نے نیزل اینڈ کو ہلکای ایک وینڈو دی جہاں ان کو 1.30 کرنا چیز انہوں نے 1.60 کر آیا وہ ٹورنمنٹ سے بائر ہوگئے قدرت کا نزام ایدا مسلم ہم یہ بات ہمیشہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ ہی چلا رہا ہے بے شک ٹھیک ہے اور میرے لئے واقعی موجزے سے کم نہیں ہے پاکستان ٹیم جو سمی فائنل میں پونچی ہے میں سچ بتا رہا ہوں موجزے سے کم نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی ہم اوورال کرکٹ کے لئے اب تو دا مارک نہیں تھے ہم اس سے بیٹر ٹیم ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ بار بار موجزے دکھا رہا ہے لیکن ہمارے کچھ پلیئر جب وہ نہیں جا گئے وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں باہر آ رہے یہ ایسا میرے خیال میں ایک یا دو پرسنٹ لوگوں نے کوئی ریشو نکالینا تو سوچا ہوگا کہ پاکستان سمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے لیکن اب پھر جس طرح کہ اللہ نے ہمیں کیونکہ ایزا مسلم ہم بلیو کرتے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں پھر آپ کو ایک یقین آ جانا چاہیے کہ اللہ ہمارا پورا ساتھ دے رہا ہے آپ کو فریڈم رکھنا چاہیے یہ ڈر یہ اپنا پن کہ میں بس کچھ کر لوں آپ دیکھیں ہم 1.28 چیز کر رہے ہیں اور 10 پہ 50 کوئی آؤٹ بھی ان کا آؤٹ ہوا لٹن ڈاس پچھلے اوور میں اس سے اگلے اوور میں شانٹو نکل نکل کے مار رہا ہے چوکے یہ انٹینٹ کی بات ہے اب سمی فائنل میں اگر آپ اس طرح سے ڈر کے کھیلیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ نیوزیلینڈ جیسی ٹیم ہے وہ آپ کو کمبیک نہیں کرنے دے گی میں اچھ کے لئے آپ کو فیرلیس کرکٹ کھلنی پڑے گی جس طرح آپ نیوزیلینڈ میں کھیلے تھے آپ نیوزیلینڈ میں سیریز جیتیا ہیں کس طرح جیتے آپ اچھی کرکٹ کھلے تھے آپ بولنگ بھی اچھی کر رہے تھے ساتھ ون ففٹی ون سکسٹی چیز بھی کر رہے تھے آپ کو تھوڑا سا مجھے لگتا کہ میں ازا کرکٹر بات کرو تو آپ کو تھوڑا سا اپنا گیم پلین میں پھر کہہ رہا ہوں چینج کرنا پڑے گا اب تو کر لو بھائی اب تو اللہ نے ہر چیز آپ کے لا کے ایسے راستے میں رہا دی اب تو کرنا پڑے گا واقعی دیکھیں پاکستانی عوام بہت کچھ ہے ماشاءاللہ سب کی دعائیں اس میں کوئی شک نہیں عوام جتنی ہماری ہمیشہ سے دعائیں کرتی ہم نے دیکھا ہوا ہم اس چیز سے گزروں میں چیمپن ٹروفی اٹھا کے دیکھ لے 2009 کا ورلڈ کپ اٹھا کے دیکھ لے اور جس طرح آج تو مجھے لگتا کچھ عوام تو بچاری اتنی سید ہوئی کہ وہ گراؤنڈ میں نہیں گئے ہوں گے کسی کو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کوئی کر رہا تھا لیکن ہی ہے کہ عوام دعائیں کر رہی ہے ساوت افریقہ نے پورا ساتھ دیا ہے زمباب کیا کہتے ہیں نیدرلینڈ نے اور بانگلہ دیش نے جس طرح کے بلندر کی ہیں اب سمی فائنل ایک سٹپ دور ہے ایک سٹپ کہ آپ امیجن کرو کہ آپ فائنل میں جا سکتے ہیں اور فائنل جی سکتے ہیں لیکن پلیز جو ساؤ آفریکان کیپٹن گلتی کر کے گیا وہ آپ نہ کریں آپ اپنا گیمپلین چینج کریں مائنسیٹ چینج کریں اب تو نتھنگ ٹو لوس ہے نا آپ کے پاس اب سمی فائنل میں آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہی کہ آپ یہاں سے تو گھری ہیں جیتے ہیں کہ تو فائنل نہیں تو گھر تو مطلب 1.28 مجھے لگتا ہے کہ پندرہ سولہ آور میں آرام سے چودہ پندرہ آور میں چیز ہو جانا چاہیے اس کے پر اب نہیں تو کب یہ نہیں تو کون آپ میں نے بالکل ٹھیک بات تھی ہے دیکھیں میرا خیال ہے جس طرح کی ہم کرکٹ کھیلے ہیں اب ٹویٹ بھی دیکھتے ہوئیں گے بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے اپنی 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 دونوں کو مگر ہم اس سے باہر میں لے جو ایک شاید ڈر ہے کہ ہم فیل نہ ہو جائیں فیل تو بیسے بھی ہو رہے ہیں ایسی سیٹویشن میں ہمیشہ آپ کو اگریسیو کھیلنا چاہیے کیونکہ وہ جو جس میں آپ فسے ہوتے ہونا کہ آپ سے سکور نہیں ہو رہا ہوتا آپ جب اگریسیو کھیلتے ہونا کامیر اس کو بابر اور رزوان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے ٹیم کے لیے لیے اور میں ہسی مجھے اس لیے آرہی ہے کہ کہ آج ہم نے باقی ٹیموں کو اپنے جیسا کر لیا ہے ہم بورا کھیل رہے ہیں وہ ہم سے بھی بورا کھیل رہے ہیں تو یہ میرے خلال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا کریں برابری کا مقابلہ ہو رہا ہے مجھے لوگ ہم جب آرہ آتے ہیں نا یہاں چینل پر اکثر آپ کے آفیس سے بھی اور ادر 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 سے لوگ کہتے تھے ابھی سمی فائنل میچز نہیں ہوئے تھے ہر کوئی پوچھتا تھا ہمارا کوئی چانس ہے مجھے تو کوئی نظر نہیں آرہا بالکل کوئی چانس نہیں ہے مطلب ایک نظر نہیں آرہا تھا اتنی ٹیمیں ہار جائیں گی اتنی ٹیمیں ہار جائیں گی یہ موجزہ تھا بھئی تو یہ اللہ تعالی کا میرے خل شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم پتہ نہیں کیسے مجھے تو مکلین پورا بھی جگ تمہیں نہیں آرہی کہ ہم سمی فائنل میں کیس طرح آگئے ہیں پتہ نہیں ادھر ادھر سے ہم پہنچ گئے ہیں تو اب دعا ہے ویسے جو ٹیم اس طرح آتی ہے سمی فائنل میں ملکا میں پاکسن ٹیم ایک اور امید لگانے مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ نیوزیلینڈ کو بھی ایسی ہی ہو جانا چاہیے مجھے یاد ہے کہ ہم نیوزیلینڈ اچھا اس وقت بھی نیوزیلینڈ کے ساتھ سمی فائنل تھا سمی فائنل میں 92 میں کوئی معچ پس نیوزیلینڈ نہیں ہاری تھی کوئی معچ نہیں ہاری تھی اس میں ہاری ہی ہونة اس میں کوئی معچ نہیں ہاری تھی اور وہ ایک مچ ہاری تھی پچاری اور سمی فائنل سے باہر ہوگیا تھی تو یہ حال اب نیوزیلینڈ کا مجھے لگتا ہے دوبارہ شاید شاید ریپیٹ نہ ہو جائے سوت دونوں کو ہی کرتا ہے پاکسان کو زیادہ کرتا ہے پاکستان آپ کا مطلب ہے آپ کا مطلب ہے اگر ہم برا کھیلے تو وہ ہم سے برا کھیلے گے ان کو بہت بری کرکٹ کھیلنی پڑے ہمارا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں سوٹ کرتا ہے وہ قدرت کا ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے وہ تو احسان مسلم ہم بلیب کریں قدرت ہمارے ساتھ ہوگی کوئی موجزہ ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بہت دعائیں تھیں یہ دعائیں تو تھیں اور آج ہم پہلے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ساتھ ہو رہے تھے کہ ساتھ ہو رہے تھے کہ ساتھ ہو رہے تھے کہ کتنی بری طرح سے وہ اس ٹیم سے ہا رہی ہے لیکن اب یہ دعا کرتے رہے آپ کی بولنگ جس طرح پر فارم کرے یہ کرتی رہے روز روز ایسا کمبیک نہیں ہوتا کہ دس میں ستر آپ نے ایک سو پچیس پہ ٹیم سائیڈ پہ کر دی اب نیوزیلینڈ اگر دس میں ستر کر رہی ہے تو وہ موسٹ لائکلی نائنٹی پرسنٹ ہی ہے کہ وہ ون سکسٹی ون سیمنٹی کریں گے اللہ کرے کہ سمی فائنل میں بھی جو بولنگ کا ردم ایک بنا ہو ہے نا وہ رہے کیونکہ ہماری بیٹنگ اس طرح کلک نہیں کری کیونکہ اوپر سے کنسسٹنٹ پریشر آ رہا رہا ہے بیٹنگ آرڈر پہ اگر آپ دیکھیں ہاں